اسلام علیکم مnote चें और शुक्स का बोस्क करनाapt चुकी है से चंब्नि辉टम के तरूत हम लोगों की है यह टेस्ट मैच्श तो हम लोग उसी दिन हार गये थे 46 पर All Out हुए थे मुझे तो उसी दिन फिलिंग आ गही थी उसी दिन ऊमको Нुजर्वीलेंडे ساتھ ہاتھ ملا کر میچ ختم کر دینا چاہیے تھا اور دوسرے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے تھی یہ تو سرفراز اور پنت نے ہم لوگوں کے ٹوٹے دل کو سیلو ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش کر دی اور ہمیں لگا کہ بینگلورو میں ہم کچھ سپیشل کر سکتے ہیں لیکن بینگلورو میں سپیشل تو نیوزیلنڈ والوں نے کیا ہے آپ کو بتائیں آخری بار نیوزیلنڈ والوں نے انڈیا میں ٹیسٹ کب جیتا تھا دنیا کے صرف دو دیشوں میں انٹرنیٹ پہنچا تھا اس ٹائم نیوزیلنڈ کو یہ ٹیسٹ مائچ جتانے والے رچین رویندر تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میں پیدا ہو گیا تھا لیکن شاید اپنے پاؤں پر چلنا بھی نہیں سیکھا تھا میں بات کر رہا ہوں سال 1988 کی نیوزیلنڈ نے چھتی سال بعد بھارتی درتی پر بھارت کو ہرایا ہے پچھلے بارہ سالوں میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد بھارت کو بھارت میں ٹیسٹ مائچ ہرانے والی پہلی ٹیم بنی ہے نیوزیلنڈ اور اچانک سے ان کی وجہ سے بارڈر گاوز کا ٹروفی کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ اب ہمارا ورل ٹیس چیمپینچی فائنل میں پہنچنا بارڈر گاوز کا ٹروفی پر ڈپینڈ کرے گا کیونکہ ہمیں چاہیے تھی تین جیت اور اس سیریز میں ہم میکسیمم دو حاصل کر سکتے ہیں یعنی بارڈر گاوز کا ٹروفی میں اب کم سے کم ایک جیت بہت ضروری رہے گی چلو ادھر بھائی نے جو بولا ہے وہی بول کر کام چلا لیتے ہیں مطلب سہے لیں گے تھوڑا سا اور آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں آج کے دن کے کھیل میں ہوا کیا کھیل شروع ہوا جب دن کا اور جسپریت بومرہ نے دوسری گیند پر وکیٹ لے لیا بھائی صاحب نیوزیلنڈ کا کھاتا بھی نہیں کھولا تھا اور بومرہ نے دھاگے کھولنے شروع کر دیا تھے لوگوں نے مجھے کل کا ویڈیو یاد دلانا شروع کر دیا جب میں نے اس میں بولا تھا کہ بومرہ بھائی اگر کمال کر دیں اور یہ ٹیسٹ میں جتوا دیں تو بھائی میں اپنی گاؤں کی زمین کے جو پیپر ہے وہ نکال کر ان کے نام کر دوں گا جیسے ہی بومرہ نے کہہر بار پانا شروع کیا لوگوں نے کومنٹ کرنا شروع کیا کہ رونک بھائی آپ کی زمین تو گئی میں نے کہا بومرہ بھائی کے لئے اپنی زمین آسمان اپنی ہوا اپنا پانی ہم لوگ سب کچھ گری بھی رکھ دیں گے اور بومرہ بھائی ڈیزرو بھی کرتے ایک سو سات کا ٹارگیٹ ڈیفینڈ کرنے کے لئے انہوں نے جو اپنی جان جھوکی ہے شاستروں میں اسے ہی کمیٹمنٹ کہا گیا ہے بھائی اپنا لڑگا ایک دم مشین کی طرح بولنگ کر رہا تھا اور جب تک ان کا بولنگ سپل چل رہا تھا تب تک ہمیں ان کا ہی سہارا تھا لیکن جیسے ہی بومرہ اٹیک سے ہٹے ہمارا سہارا بینگلورو کی بارش بن گئی ہم میدان کو چھوڑ کر آسمان کو دیکھنے لگے کہ کہیں سے کوئی آوارا بادل بھٹکتا ہوا چینہ سوامی کی اوپر آ جائے اور پھر برس جائے لیکن برسنے کے لئے صرف آسو تھے آسو رچین رویندر اور ینگ نے بہت سمارٹ کرکیٹ کھیلی دوسرا وکیٹ گرنے کے بعد ان کو پتا تھا بہت ہے اس لئے سمل کر کھیلا اور زبردست طریقے سے سٹرائک روٹیٹ کری پھر جیسے ہی سپینرز لگے انہوں نے بڑے شوٹس لگانے شروع کیے دیکھتے ہی دیکھتے نیوزیلینڈ کو سنکٹ سے انہوں نے نکال دیا دونوں کے بیچ پچاس کی پارٹنرشپ ہوئی اور اگر ایک سو ساتھ کا پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی سٹیج پر پچاس کی پارٹنرشپ مل جائے تو میچ کہاں بچتا ہے بتائیے بینگلورو ٹیسٹ بھی اس لئے نہیں بچا کانپور کے بعد بینگلورو میں جو چمتکار دیکھنی کی ہماری تمنہ تھی وہ بھاٹیا ہو گئی اور ٹیم انڈیا اس ٹیسٹ میں ایک 0 سے پیچھے ہو گئے جو پھر سے ایک چنتا کا بھی شہ ہے بھائیہ کیونکہ آپ انڈیا کو یہ سیریز جیتنے کے لئے دونوں ٹیسٹ جیتنے پڑیں گے اور ایک بھی ہم ہارے تو گھر پر ٹیسٹ سیریز نہ ہارنے کا جو میڈل ہم اتنی شانس سے لئے گھومتے ہیں وہ ہم سے چھن جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے 12 سال بعد نیوزیلینڈ پہلی ایسی ٹیم بنے گی جو ہمیں گھر پر ٹیسٹ سیریز ہرا دے گی آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے بتانا اس ٹیسٹ میچ کو ہارنے کے بعد آپ کو کتنا دکھ ہوا ہے یہ بھی ضرور شیئر کرنا بس میرے پاپا خوش ہے کیونکہ ان کے گاؤں والی زمین بچ گئی اگر آپ دکھی ہو تو کومنٹ کرنا ہم آپ سے ملیں گے کل اور ڈسکس کریں گے اس میچ کی ہار کو ڈیٹیل میں چینل سبسکرائب کرنا فیس بوک پہ دیکھر تو پیج کو لائک کرنا تینکیو فور واشنگ جلدی ملتے ہیں جہن اس کی نظر لگ جاتی ہے بھائی یہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے پتہ جو کہتا ہے سالہ 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 چھو جاتا ہے اس کی زبان پہ کچھ لگا ہو رہا ہے آپ پہ پیشن کو یہ کرتا ہو کہ انگرہ رہے کرتا ہو یہ خرا دے لگے آپ میں تکتا ہوں اگلا بھی اگلا بھی اگلا بھی دے ہمارا کو جیتنے سے ہی جانا لگے آپ کر دے کر دے کر دے چھتیس تالوہ دو ہو جائے گا ہو جائے گا بولے 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 اچھا جی اتنی اچھی بیٹنگ ایک بات ہے بومرہ کی بالوں نے یقین مان محمد انڈیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کو نہ خبا دیا میں نے دیکھا ہے لیکن ہاں جی دوری رہتی جو اچھا ہے وہ ہے لیکن جب تک بومرہ نے بار کی قسم سے نیوزیلینڈ کے بیس مین کی آہات کام رہتے کہیں بھی ہم اوٹ ہو جائیں جب سے وہ ہاتھا پچھے وہ توڑا پچھے اسی وقت انہوں نے اٹھا ہے کر دیا ہوں انڈیا کے بالوں پر ہیوی ہو گئے اور انہوں نے اٹھا ہی پینٹی لگائیں جہاں سے سکون میں ہمیں پینٹی لگتی تھی اصل یوسیب بھائی جو ان کا بیٹس میں نے رائے چینڈر روینڈرہ وہ بڑا کلاس کا بیٹس میں نیوزیلینڈ کو بنا وہ پدائش بھی انڈیا کی ہے یاد ہے جب وڑکا پھو رہا تھا اس وقت بھی یہی مار رہا تھا انڈیا کو جتنے میکس دھوئے ہیں اسی نے دھوئے ہیں اور سب ہی دنیا کو بہت ہو رہا ہے نیوزیلینڈ کے نیشنلٹی لیے نیوزیلینڈ کے طرح سے کھیلتا ہے اب اسی میچ میں اس نے ڈیڑھ سو بھی مارا ہے اور دوسری انڈر میں میچ میننگ سکول بیسی بنائی اسی میں یا ریتا نہیں ہونا چاہیے یہ بری بات ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تو ہمارا مزاق بڑھانا تھا انڈیا تو یہ بولے گا کہ ہمارا ہوکے ہمیں پینٹ دیا آئے مندروں میں مندروں میں دعائیں ہو رہی تھی جیتنے کے لیے بھئی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی تھی جیتنے انڈیا کی جیت کے لیے لیکن دعا کی دارتی اوپر تے اسمار تے بارش ہی آ جائے لیکن نا 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 یہ والا ہے نا 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 یہ پاکستانی اگر مگر مگر ادھر چلنا تھا اگر بارش آگئی اگر گمراض چل گیا اگر یہ ہو گیا مگر بھی ہو گیا لیکن مگر شگر چگر چگر نہیں سب کچھ گیا بھائی ایک سو ساتھ سکور تھے تو پورا دن تھا مشکل نہیں نوے اوپر تے چھے اوہ یاد ایسنا وہ تجھے کئی مثالیں آگ رہے تھے کیوں کی سکور رنگ بنے ہوئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا پاکستان کے ٹارگٹ دیا تھا ایک سو چونتی سکوروں کا پورا دن پڑا تھا تو انہوں انگلینڈ کو نائنٹی سیون پر اوڈ کر دیا ایسے بھی ہو جائے لیکن یہ انڈیا کے ٹیم بھائی گنڈی ہے اوہ نا 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 ہکمیں سارے سور میں تھے تیری زبان کٹ کے نیاز کولی کنگ صاحب نیاز کولی کنگ صاحب تھے گنڈی ٹیم کارا گروز شرمہ صاحب تھے اور کلی ہزنے صاحب تھے اور بڑے بڑے اپنے الفاظ واپس لیکن کہنا یہ چاہیے کہنا یہ خوب بھائی ایک منتباز بڑے پیرانی آپ نے صاحب تھے میں نے کہا جو آوٹ کلاس آوٹ سوینگ نیوزیلینڈ کے باللوں نے کیا اس دیکھ پڑے میں نے نہیں دیکھیا اچھی کیا بہت اچھی باللوں کی اسی لیے فورٹ ٹیم ان کے باللوں جاتی باللہ بھومرہ نے بھی کیا کوئی آشمت بھیشمنت آشمت بھیشمنت آفریدی کا چکے جو لگے تو وہ بہت بہت ٹھوٹنے چلے گئے اگر ایک نے کی ہے تو بہن سے کنفیڈنس بھی طاقتا ہے بھئی کنفیڈنس ہوتی ہونا جب فارسلید میں 46 پھر ایڈیا کو گھر دیا اور پھر گیا وہ ایک تو چھتالیس پہ اہوت ہو گئے اپنے گھر میں ریکار بنوا دیا اُلٹا نیوزیلینڈ چھتی سال کے بعد اپنے گھر میں اراؤ گیا ان کو آئے نیوزیلینڈ یہ دکھ رائے ہاں سے نکلے گا بھوک دکھ لگا لیکن اندر سے نہیں باہر بانتے ہیں یہ آپ دانتے ہی ہیں باقی بھائی اندر تو کشی ہے لیکن میں چارج ہی تو تیزہ تھی اکھو لیکن کشی ہے لیکن اندر اسے درے چہنے اب تُم ہا کواس مد کر بیچ میں بھائی تعویم در لگا بھائی واشنا ہو جائے مہین بھائی واشنا ہو جائے شکی ہے اگر یہ آ جاکر ایک تس آر گیا ہے تو یہ چیمپین تیرا بھی ہو نہیں ہے اس کے جو عنہ سے اندیا خوار ہے لیکن دولہ تس اندیا جیت جائے گا کولی ہے بھڑا کولی اچھا کھیلے ناکھ ل observations اچھا اس میں کولی صاحب نہیں ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا بیوی کو گستہ آجانا ہے لیکن تجھے کل ہی پتہ چل جائے گا پرٹو ایک بات ہے پاکستان جب ہار ہار کے جب کھرتا ہے رو بھی جیت جاتا ہے اسی دورہ انگیز جب اپنے گھر میں آرہا ہے گستر دے یہ دو رو ٹاس جیت بھی سکتا ہے رات کو بھائی صاحب گولی کھائے گا تینکہ لگائے گا جو مرد نہیں کرے پیسٹ نہیں دیگا تو جیتے گا یہ جیتا ہے ایک بات ہے کہ نیوزیلینڈ کو اپنی شک برتا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ہاتھ باند دینا پھر بھائی یہ سالے گورے پیل کے رکھ دیتے ہیں یہ برا کرتے ہیں کبھی کبھی یہ گورے مار رہے ہیں ہمارے پاکستان کو مار کھا رہے ہیں واہ واہ پاکستان واہ تاڑ گیا پاکستان پاکستان تو اچھی ٹیم ہے انڈیا کی گردی ٹیم ہے نہیں ہے سرے پتہ چاہے جائے گا نہیں نہیں کتنا گندہ ہوتا ہے بھائی اگر کئی اور کنٹری میں آتھ بھائی بھائی چاہے جانب بھائی چھتاریس پیدا نہیں آؤٹو بھائی وہ انڈیا کے اندھر آکھ انڈیا کو آرہا دیا یہ بڑی بھائی لیکن ایک چیز ہے تادک بھائی باقی چیزیں ساڑکیں چھتیس آردار وہاں پہ ٹیس جیتنا نیوزیلینڈ کیلئے ہیں یہ بھائی اپنی شیٹ بھائی بھائی اُن کی مہنٹ ہے چلے کی چھوڑ بھائی 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 پہلے سے سوچی ہو جاتی کل سوچے تو پھر تھوڑا پھر بڑھ جاتا ہے یہ تھی اگر انڈیا نے پہلے بہتنگ کی دوسرے چسٹ میں تو چارس بنے گی اگر نیوزیلینڈ نے پہلے کی تو ہار کی چارس بنے گی اور بھائی ساب انڈیا میں حلوہ سریام ہو جانے گی سوڑی بہت ہو جانے گی خور کر لیجیو شکر ہے اس کے باپ پر زمین بچ گئی مرلہ وہ بھی چلی گیا چلیں جی ٹھیک ہے بھائی بس کومنٹ تکش میں اتنی بتا درہا بھائی صاحب سجی ہے کہ نہیں پہلے سے توڑی دی ریادہ سجی ہے کہ پہلے سے توڑی کام کیوں کہ آج ہمارا وقت ہے ملترین بھائی صاحب اندر سے مان میں لگو گوٹ رہے ہیں ملترین بھائی میں تو سیدھی بات کرتا ہوں چلیں جی ٹھیک ہے بھائی اپنی رات روپ تاہی گا کومنٹائشن میں اب دیکھ رہا ہے کہ بھائی صاحب کہ اگلا نیوزیلینڈ کتنا پی پیلتا ہے یہاں کو ملترین بھائی صاحب تکل اجازت دیں ملترین بھائی